اموز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم چیرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس اہم سیشن میں مجھے بولنے کا موقع دیا پاکستان کے اندر جب بھی بجٹ آئے ہیں حکومت کی طرح سے بجٹ کو ڈیفنڈ کیا جاتا ہے اپوزیشن بجٹ کے اندر بہت سے ایشیوز نکالتے ہیں موجودہ جو بجٹ ہے جو ابھی جس کے اوپر ہم رسکشن کر رہے ہیں یقینا یہ بنانا یا یہ آئیڈیل بجٹ نہیں ہے اور اس کے اندر جو کنسٹرینٹس تھی حکومت کی وہ بے تہاشا تھیں خاص طور پر جب آپ کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں بجٹنگ کے لحاظ سے بھی تو ہمارے ملک میں بجٹ پروسسنگ ہو گئی یا ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر بجٹ کی ڈیبیٹس ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ کم ہے اور وہ ہی ہماری ٹپیکل پولٹیکل باتیں زیادہ ہوتی ہیں یہ نیشنل اسیمبلی جو ہے یہ عوام کا وہ ہے یہاں پہ ہم نے وہ باتیں کرنی ہے جو عوام کے فائدے کے لیے ہو مطلب یہ بڑا آسان ہے میرے لیے بھی اور ایک جو ٹرینڈ ہے یہ میں نے آسٹیئر بھی کہا تھا سوائیم ریپیٹنگ مائسیل کہ میں اپنے لیڈر کی تعریف کروں اور ان کی لیڈرز کو اپوزیشن کی لیڈرز کو وہ کروں تاکہ میرے لیڈر بھی خوش ہو جائیں اور ان کی اوپر بھی میں تنقید کروں یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا آپ ہمارے ملک میں اگر آپ ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی جس طرح کل بھی بات ہوئی کہ جی ہم نے اتنا فیصد جو ہے یا اتنے عرب تعلیم میں رکھے اتنے عرب ہم نے ہیلٹ میں رکھے ہر صوبے جہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہے وہ اپنی وہ کرتی ہے لیکن ایک چیز جو ہم دیکھنے سے کاثر ہیں کہ جتنی ہم یہ تعلیم میں فنڈنگ کر رہے ہیں ہیلٹ میں فنڈنگ کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے اس سے ہمارے پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں کیا فرق آیا ہے ہم اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں کس جگہ جا رہے ہیں جی ڈی پی دیکھ لیں ایک سپورٹس دیکھ لیں لیٹرسی دیکھ لیں اور اس طرح کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھ لیں یا آپ اپنا اپنی سٹینڈنگ دیکھ لیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ افغانستان کو چھوڑ کے ہم سب ریجنل جو ہمارے پلیئرز ہیں ہم ان سے پیچھیں اور یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی ایک سال دو سال ایک حکومت دو حکومت کا نہیں یہ ہم تاریخ دیکھ لیں ہم اسی طرح آ رہے ہیں افسوس کی بات کیا ہے میں ذاتی طور پر ای بلیو ان سیویلین سپریمسی سو افسوس کی کیا بات ہے جہاں پہ آپ فورن ریزرز میں سرج دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ جی ڈی پی میں سرج دیکھ لیں پچھلے دس پندرہ سالوں میں آپ آپ دیکھ you will find کہ that tenure was a dictator's tenure یہ as a political worker میں یہ افسوس کی بات ہے یہ ہماری کوتائی ہے اور جب میں کہتا ہوں ہماری کوتائی ہے یہ نہیں کہ میں تحریک انصاف کا ایمین یا تحریک انصاف ہم سب کی کوتائی ہیں all the political fraternity ملک میں بے تہاشا ایشوز ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں بجائے اس کے کہ ہم نے ایک دوسرے کو تنقید کی ہم نے کتنے چھوٹی سی مثال ایک ریپورٹ کی مطابق دو سال پرانی پاکستان میں بارہ سو خواتین ان کا قتل ہوتا ہے جہے اس کے اوپر یا ایک سو ایک اور وجوہات کے اوپر یہ ریپورٹڈ ہیں ابھی تک ہم نے اس کی اوپر بات نہیں کی دو دن ہم نے سائیوال پر لگائے اس کا کیا ریزلٹ اس طرح تو یہ نہیں چلے گا مطلب یہ ملک بھی اس طرح نہیں چلے گا اور یہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی اس طرح نہیں چلے گا چھوٹی سے ایک اور مثال میں لیجسلیشن کی دیتا ہوں زینب الیٹ بل زینب پہ ہم نے کتنی سیاست کی کتنی باتیں کی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور بس لی اس اس اظہار ہمدردی میں ہم نے اپنے اپوزیشن کو یا جو بھی ہمارے مخالصین تھے ان پہ بھی ہم نے تنقید کی آٹھ مہینے لگے زینب الیٹ بل سینٹ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹ نیشنل اسیملی پھر سٹینڈنگ کمیٹی پھر سینٹ پھر ان کی سٹینڈنگ کمیٹی ڈیبیٹ حالی میں ہم نے تین ایکٹس کی امینڈمنٹ کی چھے دنوں میں گولی کی طرح ہر ایک جگہ سے نکل گیا مطلب کی فرق دیکھ لیں جہاں پہ ہم ایک زینب کی یا اس قسم کی ایشیوز کی بات کرتے ہیں اس کی اوپر ہماری کمپلینسنسی دیکھ لیں اور جہاں پہ سرویسز کی یا سرویسز کی جو ایکٹس ہیں اس کی ایکسٹینشن کی بات کر لیں چھے دن اور پھر ہم ایک دوسری کو کہتے ہیں کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں اور آپ الیکٹڈ ہیں پاکستان اگر آگے جانا ہے تو تین بڑی چیزیں نمبر ایک پریکٹیکلی تقریروں کی حد تک نہیں پریکٹیکلی پارلیمنٹ مست بی سوورن جب تک پارلیمنٹ سوورن نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں جائے اور اس کے لیے سیاستدان ہر کوئی we need to have no سکیلٹینز in our cupboard دوسرا we have to be very honest we need to have an independent judiciary free from outside interference کوئی بھی ہو جو بھی ہو تھرڈ we need to have a deep politicized executive executive is both civil and military اس کے علاوہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا آپ ذرا گلوبل سٹینڈنگ دیکھ لیں آپ ذرا اپنا ڈیٹ دیکھ لیں آپ ذرا اپنا public service delivery دیکھ لیں آپ اپنا تعلیم دیکھ لیں آپ اپنا health دیکھ لیں نیچے جا رہا ہے سب کچھ پندرہ بیس سال کا ڈیٹا آپ دیکھ لیں ہم نیچے جا رہے ہیں اوپر نہیں جا رہے ہیں کہہی نہ کہہی آپ آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے جو اردگرد کے ممالک ہیں وہاں پہ دیکھ لیں وہ ملک ہم سے جدہ ہو گئے وہاں دیکھ لیں پندرہ آشاریہ ایک education اور technology کا budget ہے بنگلہ دیش کا that shows priorities یہاں پہ ہمارا جو time ہے اس پہ عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ parliament واحد ستون ہے legislature جو اس ملک میں ہے اگر آپ comparison کریں judiciary اور executive سے تو ہمارا annual budget ہمیں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے عام عوام کی طرف سے parliament کا budget آدھا فیصد بھی نہیں ہے ہمارے national budget شاید 0.1 فیصد کے برابر ہے لیکن ہم نے اس فورم کے اوپر اس time کو پورا کا پورا عوام کے لیے استعمال کرنا ہے بجائے اس کے اب چھوٹی سی بس یہاں پہ کچھ عرصے وائنڈ وائنڈ پلیز جی سر ہم لوگ ہم کہتے ہیں ہم member parliament ہیں we are we have a privilege we are honorable ہم کیوں honorable ہیں ہم honorable ہیں because of the public mandate ہم میں کوئی خود کا کوئی خاص کمال نہیں ہے لیکن آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے conduct کی بات کر ہوں آپ جائیں lower courts میں higher superior courts کرتے ہیں which is unbecoming of a parliamentary ہم اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے تو ہمیں لوگ کس طرح عزت دیں گے ملک کے حالات سخت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور چھوٹی سی چیز یہاں پہ کچھ لوگ تھے ہمارے کالیگز تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک بائی پارٹی نے اس کو شوٹ ڈاون کر دیا کہ نہیں ہو سکتا پروگریس ڈیموکریٹ سب سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے چیز تو جب اتنا پولرائزیشن ہے تو چیزیں کیسے امپروو ہوں گی حکومت اچھی جائے بری جائے وہ تو ایک پارٹی یا حکمران جماعت کی رسپونسبلیٹی ہے اگر پارلیمنٹ سوفرن نہ رہے تو وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے سر آپ اگر اس ملک کے اندر دیکھ لیں ایک اور بجٹ ایک اور بحث چھیڑی تھی ابھی اٹھارویں تربیم کی پہلی بات تو یہ کہ شاید یہ وقت میں بھی آئیڈی نہیں اس بات کو چھیڑنے کا لیکن ہر کانون جو اس اسیمبلی سے پاس ہوا ہے اوپن ہے دسکشن کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پروونشل اٹانمی کی بات کرتے ہیں یا ہم ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں تو لوجیکل کنکلوجین is not the پروونش is لوجیکل کنکلوجین is the لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کی جب بات آتی ہے تو چونکہ اختیار ہم سے جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پر جلنے لگ so we have to overcome all of these things یہ ہمارا جو یہ ہنگر ہے پاور کا اور یہ نیچرل ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادی سے اختیار رو لیکن ملکی مفاد میں یہ نہیں ہے اگر ملک نے ترقی کرنا ہے تو سٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہیں اگر ملک نے ترقی کرنا ہے تو ہم نے ریشنلائزیشن کرنی ہے ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں آج کی نہیں دس سال کی بیس سال کی اور پرنسپلز پہ بڑی حکومتوں نے اقتداروں کو چھوڑا پرنسپلز کی اوپر کبھی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے تینک سر تینک جی اور باب سب